سیدنا امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شصیت کردار کے عینہ میں قابل حساب تقریب فار المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شصیت کو دوران پاک کے دیس پاروں میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دولہ جائے تو یہی عین انصاف ہوگا حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مزدد اس حج کے لحاظ سے اسرام کا تب سے بڑا دور کہلاتا ہے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خنمات اور ان کے کارنامے غیر مسلموں کی تواریخ میں نمائے حروب سے لکھے ہوئے ہیں لیکن آج آپ جس مفکر اور اثر حاضر کی جس تاریخ کو دیکھیں گے نہ تو حضرت معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا ذکر کرے گا نہ ان کی طرف سے اسلام کو پہنے والے فوائد کا تجزیہ کرے گا نہ ان کے دور سلطنت کے تقاضی کا تجزیہ کرے گا بلکہ صرف انہیں جنگ سپین کا ہیرو بنا کر پیس کرے گا بس سے کس قدر علمیہ ہے اسلام کے وعظیم محسن جس کے احسانات سے پوری امت آج دکھ سبردوش نہ ہو سکی جس کے بیس سالہ دور گورنری انیس سالہ دور خلافت چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل کے فتوحات معاشی اقتصادی اور معاشرتی اصلاحات کے لیے اس کا قلم تاثر اور تاریخ کی بے اکی جانوں کا شکار ہو جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عنہ کا شان و مرتبہ اور حیرت انگیز گورنانوں کے سامنے قلم کاروں اور پتروں کا فکرہ جمعور نس دنیا میں امن اور ترقی کی روشنی سے منبر کرنے والے اسلام کے عظیم محسن کی تابیش زیاسن کو کوئی سن نہ مل سکے گا حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو تاریخ کے پیمانوں میں تولنے والوں لود بن یحییٰ اور واقع بن سیب قلبی جیسے زمانہ مرخو اور جھوٹے کلم کاروں کے پیمانوں میں تولنے والوں آؤ میں آپ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں دکھاؤں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم جعل حادی جن مہدیہ وفی روایت یاقر اللہم املاہ علمن صاحب عزیب قار تاریخ پر تہرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے خلفاء کے دور میں سب سے زیادہ پیدواری ترقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی مدینہ کے قربہ جوار میں نیرِ عزرق نیرِ قزامہ نیرِ مشہد یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگاریں ہیں وہ مردِ کلندر کون تھا جو فران تک پہنچا وہ مردِ کلندر کون تھا جس نے شہرِ کیستاریا اور اس کے تین سو بڑی بازاروں کو فتح کر کے اسلام کی سب سے بڑی مسجد بنائی وہ مردِ کلندر کون تھا جن سے عیسائیت کے پر خچے اڑا دیئے وہ مردِ کلندر کون تھا اس نے پھر ایک مردب نے نظب النزق کو فاروقی بنیادوں پر استوار کیا آخر میں اتنا ہی کہوں گا وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا بے برطی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ گشتی کا باد با تھا حسین سے پوچھو علی سے پوچھو اس کی بابت نبی سے پوچھو اس گھڑی بھی جمک رہا تھا جہاں جب دعا دعا تھا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ